آٹس کریئیٹیو رائٹنگ کریئیٹیو رائٹنگ آخر کیا ہے؟ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کریئیٹیو جانے کہ کچھ نیا کرنا کچھ ایسا کرنا جسے لوگ سنچریز تک یاد رکھیں اس کے اندر رائٹر کیا کرتا ہے؟ اپنے تھورٹس اپنے فیلنگز اپنے آئیڈیاز کو ایک امیجنیٹیو ایک اوریجنل وے کے اندر دوسروں تک پہنچاتا ہے تاکہ لوگ اسے اس کے یونیک سٹائل اس کے کریئیٹیو رائٹنگ کی وجہ سے سنچریز تک یاد رکھ سکیں جیسے کہ ویلیم شیخ سپیر جیسے کہ جیورج ایلیٹ جیسے کہ ورجینیا ولف جیسے کہ سفوکلیز یہ بہت سارے فارمز میں ہو سکتا ہے جیسے کہ پویٹری شارٹ سٹوریز نوولز پلیز اور بھی بہت سارے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم کون سا یونڈرہ چوز کرتے ہیں اپنے تھوٹس اپنے فیلنگز اپنے آئیڈیاز کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے اس کے کی ایلیمنٹس میں ایمیجنیشن کریئیٹیوٹی سٹائل سٹرکچر کریکٹریزیشن پلوٹ اور تھیم بغیرہ آتے ہیں ایمیجنیشن کیا ہے اس کے اندر وہ ایبیلیٹی جس کے ذریعے سے ہم کچھ نیا جنریٹ کرتے ہیں یعنی کہ کسی اوریجنل آئیڈیا کا سامنے لائے جانا کیریٹیوٹی وہ ایبیلیٹی جس کے ذریعے سے ہم اپنے تھوٹس اپنے فیلنگز کو ایک یونیک اور ایک انویٹیو طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں سٹائل یہ رائٹر کا وہ یونیک سٹائل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اس کہانی کے بارے میں پتا چلتا ہے اس کے اندر یوز کیے گئے جو ورڈز ہیں وہ رائٹر کے سٹائل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ٹون کیسا ہے نیریشن کونسی کی گئی ہے سٹرکچر سٹرکچر کیا ہے ارگنیزیشن اور فورمیٹ ہماری رائٹنگ کا ٹھیک ہے جانے کہ ہم نوول لکھ رہے ہیں ہم جوہانا کوئی شورٹ سٹوری لکھ رہے ہیں کوئی پویم لکھ رہے ہیں اس کا سٹرکچر اس کا سٹائل کیسا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے لوگ جوہانا ہمیں جج کرتے ہیں اور اگر انہیں اس رائٹر کا سٹائل اور سٹرکچر یعنی ورز کا گٹ چوڑ آئیڈیاز کی ارگنیزیشن پسند آتی ہے تو اس رائٹر کو بار بار پڑھنا چاہتے ہیں کیریکٹرائزیشن کیریکٹرائزیشن یعنی آپ اپنے کیریکٹرز کو کس طریقے سے بلڈ کرتے ہو ڈیویلپمنٹ آف بیلیویبل اینڈ ریلیٹیبل کیریکٹرز وہ کیریکٹرز جن کو پڑھ کر لوگوں کو لگے کہ واقعی ایسے کیریکٹرز ریل میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے ریلیٹ کریں جیسے کہ جو آج کل کے ایشیوز ہیں جیسے جسٹس کے بارے میں ہو گیا کہ کوئی ایسا کیریکٹر جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یا پھر کوئی ایسا کیریکٹر جو ویلن بن گیا ہے بڑے ہو کر تو یہ سب ہم ایسے دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو لگے واقعی یہ سچ ہے کہ بچپن میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ایسے بن گیا اس طریقے سے ہم اپنے کیریکٹرز کو ڈیویلپ کرتے ہیں پلوٹ پلوٹ کیا ہوتا ہے پلوٹ یعنی کہ ہماری سٹوری کے اندر جو سیکونس چل رہا ہے ایونٹس کا اسے ہم پلوٹ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں سٹوری کی نیریشن کے بارے میں پتا چلتا ہے سٹوری لائن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ سٹوری کیسی ہے کہاں جا رہی ہے سٹوری کے اندر کیا ہو رہا ہے تھیم تھیم سے مراد ہے کہ اس چیز کے اندر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے پھر چاہے وہ کوئی بھی فارم آف رائٹنگ ہو ٹائپس آف کریٹیو رائٹنگ کریٹیو رائٹنگ کی ٹائپس میں ہمارے پاس پویٹری شورٹ سٹوری نوول پلے اور نون فکشن بغیرہ آ جاتے ہیں پرسٹ ہمارے پاس ہے پویٹری پویٹری کیا ہے وہ فارم آف رائٹنگ جس کے اندر ہم لینگویج کو ایک کریٹیو ایک امیجنیٹیو وے کے ذریعے سے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے تھورٹس اپنے فیلنگ کو دوسروں تک پہنچا سکیں اس کے اندر ہم کچھ دہیانہ لیٹری ڈیوائسز یعنی فیگر اور سپیچ کا یوز کرتے ہیں تاکہ اپنے اس فارم آف رائٹنگ کو اور زیادہ یونیک کر سکیں لوگوں کا اٹرکشن کیپٹر کر سکیں اس کے علاوہ ایک میٹر ایک رائم ایک ریدم کو فولو کرتے ہیں لازمی نہیں کہ ہر پوئم میں یہ ہو لیکن زیادہ تر پوئمز ایسی ہوتی ہیں شورٹ سٹوری شورٹ سٹوری یعنی ایک چھوٹی سی کہانی ٹھیک ہے جس کے اندر ایک سنگل پلوٹ ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑے سے کریکٹرز ہوتے ہیں اور ہمیں ایک اچھا سا مورل جو لیسن ہے وہ دیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں شورٹ سٹوری دن ہمارے پاس آتا ہے نوول نوول کیا ہوتا ہے نوول ایک لمبی کہانی ہوتی ہے جو ہمیں بہت سارے سیکوینس آف ایونٹس کے بارے میں بتاتا ہے یعنی اس کے اندر ملٹیپل پلوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ کریکٹرز ہوتے ہیں ہر کریکٹر کی اپنی کہانی ہوتی ہے آہستہ آہستہ سارے کریکٹرز کھلتے ہیں اور اس طریقے سے لاسٹ میں جا کر نوول کا دی اینڈ ہوتا ہے پلے پلے کیا ہوتا ہے وہ فارم آف رائٹنگ جو کہ سٹیج کے اوپر پرفارم کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈراما وغیرہ تو اس طریقے سے ہمارے پاس رومیو آنڈ جولیٹ آجاتا ہے نیکٹ ہمارے پاس ہے کریٹیو نون فکشن وہ فارم آف رائٹنگ جس کے اندر لٹریری ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سچی کہانیوں کو بتایا جا سکے اب آپ کریٹیو رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں کچھ ٹپس ہیں جیسے کہ شو ڈونٹ ٹیل یعنی کہ آپ نے کچھ بتانے کی بجائے اپنے ریڈرز کو یہ دکھانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یعنی لینگویج کی ڈسکرپشن ایسی دینی ہے کہ اس کے اندر کچھ سنسری ڈیٹیلز ہوں جس کے ذریعے سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اس کو پڑھتے ہوئے کہ ہاں یہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے یعنی انہیں جو لگے کہانی پڑھتے ہوئے کہ وہ ان سارے کیریکٹرز کے آس پاس ہیں وہ اس دنیا میں ہیں جہاں یہ سب ان کے سامنے ہو رہا ہے رائٹ ٹرم دا ہرٹ یعنی کہ آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو آپ نے وہ ایسا لکھنا ہے کہ وہ واقعی ضروری ہو آپ کے لئے اور اس کے اندر آپ کا پیشن ہو آپ کو لگے کہ آپ کی یہ جو ورڈز ہیں جیسے آپ کو پسند آ رہے ہیں ویسے دوسروں کو بھی پسند آئیں گے ان کے دل میں بھی گھر کر جائیں گے اس طریقے سے آپ نے ورڈز کا چناؤ کرنا ہے ایکسپیرمنٹ ویڈ لینگویج ایکسپیرمنٹ ویڈ لینگویج یعنی کہ آپ نے ڈیو ورڈز ڈیو فریزز اور سٹرکچرز جو ہیں نا یوز کرنے ہیں تاکہ آپ ایک یونیک سٹائل کر سکو تاکہ لوگ آپ کو سینچریز تک یاد رکھ سکیں ریوائز اینڈ ایڈٹ یعنی آپ نے تھوڑا سا ٹائم لینا ہے اپنا وہ ورک چاہے وہ کوئی بھی فارم آف رائٹنگ ہو جس کو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے اس کا ایک دفعہ ریویو کرنا ہے یعنی اس کو ریوائز کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی مسٹیکس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکیں تاکہ وہ اور زیادہ اچھا ہو سکیں اور اس طریقے سے آپ اسے دنیا کے سامنے لاسکو thank you so much for your participation i hope these notes help you with your assignment let me know if you have any other questions or need further assistance